اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی جبری کو چیرا جا رہا ہے اور ان کی جبری سے جو ہے خون کا جو ہے وہ پیپ جا رہی ہے ان کی جبروں سے خون نہیں کی ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں لوگوں کے اوپر یہ سزائیں کیوں مسلط کی گئی ہے اس طرح کی سخت ترین عذاب میں اس کو کیوں گی رفتار کیا گیا ہے وہ دونوں انسان مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں افطار سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بے روزہ دار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وعید سنا رہے اور ایک حوالہ کی بتا رہے حجرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں لیٹا ہوا تھا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس تو آدمی آتے ہیں اس حدیث سے بھی غور و فکر کریں کہ جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے ہیں جو انسان روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لئے کتنا سخت ترین عذاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوئی ہوئے تھا میرے پاس دو آدمی آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہوں اور لے کر کے ایک پہاڑ کے سامنے لے کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں انسان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس پہاڑی کی اوپر چڑھو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ان پہاڑی کی اوپر چڑھ نہیں سکتا کہ ان دونوں نے میرے کندے کو پکڑا اور مجھے اس پہاڑی کی اوپر لے کر کے چلا گیا جب میں اس پہاڑی کی اوپر پہنچا تو میرے کانوں میں سخت ترین آوازیں آنے لگی اور جو ہے شدید چیخ و بکار کی آوازیں آنے لگی میں نے ان لوگوں سے سوال کیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کن لوگوں کی آواز ہے یہ آواز کیسی ہے یہ صداے کیسی آ رہی ہے وہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمیوں کی آواز ہے یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے یہ جہنم سے یہ آوازیں آ رہی ہے پھر مجھے کچھ دور آگے لے جایا گیا جب میں تھوڑی دیر آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے جو ہیں وہ چیرے جا رہے ہیں میرے عجید ساتھیوں تصور کرو بے روزے داروں کی حوال نہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی جبڑے کو چیرہ جا رہا ہے اور ان کی جبڑے سے جو ہے خون کا جو ہے وہ پیپ جا رہی ہے ان کی جبڑوں سے خون نکل رہی ہے میرے عجید ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ سزائیں کیوں مسلط کی گئی ہے اس طرح کی سخت ترین عذاب میں اس کو کیوں کی رفتار کیا گیا ہے وہ دونوں انسان مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں افتار سے پہلے ہی روزہ افتار کر لیا کرتے تھے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھا کرتے تھے سماج کے اندر معاشرے کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ روزے میں اپنے زندگی کو گزارا کرتے تھے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور روزے کو ترک کر دیا کرتے تھے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو کتنا سخت ترین عذاب ہے ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دینا یہی تو بہت بڑی بات ہے ایک انسان کو جب جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس انسان کو جب جنت جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس انسان کی پوری زندگی جو ہے اخر آخرت کی زندگی جو ہے وہ آگ کے اندر گزرنے والی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو ایک انسان جہنم کے اندر ہے آگوں کے درمیان ہے سخت ترین جو ہے اور تہتی اور بھڑکتی ہوئی انگاروں کے درمیان ہے اس کے درمیان میں بھی کلٹا لٹکایا ہوا ہے آپ دنیا کے اندر کسی انسان کلٹا لٹکا کر کے دیکھیں ایک سے دو منٹ کے اندر اس انسان کی جو ہے وہ حالت خراب ہو جاتی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو ایک انسان جہنم کے اندر ہے پھر اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور الٹا لٹکا دینے کے بعد اس کے جبرے کو چیرا جا رہا ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو کتنا سخت ترین عذاب اس انسان کے لئے ہے جو انسان روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں جو انسان روزے کو جان بوجھ کر کے ترک کر دیا کرتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں تو یہ بے روزے داروں کی حوال نہ کی ہے یہ ان لوگوں کی یہ ان لوگوں کے لئے عذاب ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کو نہیں رکھا کرتے ہیں اور روزے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں روزے کو چھوڑ دینے والوں کے لئے یہ عذاب ہے یہ سخت ترین عذاب ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی لے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ اور یہ رحمتوں اور برکتوں greatness مہینہ عطا کیا ہے ہم اس مہینے کے اندر روزے کو رکھ کر کے اور ترابیہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا اگر ہم نے اس مہینے کے روزے کو نہیں رکھا اور ترابیہ نہیں پڑھی اس مہینے میں قیام اللیل نہیں کیا تو میرے عجیز ساتھ اس انسان کا ٹھکانہ یہی ہونے والا ہے کہ اس انسان کو چہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور اس انسان کے لیے یہی سخت ترین عذاب ہے